موسیقی 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 انویسٹر سمیٹ دوزائے تیس کا کیاکم کیا جا رہا ہے جہاں یو پی کے دور دور سے نویشک شامل ہوئے ہیں عدوگی وکاس منتری نند کپال نندی مکعتی کے روپ میں شامل ہوئے جہاں شو کے مادیم سے نویشکوں سے چرچہ کی اور بیس ایم ایو سائن بھی کی گئے خبر لکنو سے جہاں ویو سائن سکشہ راج منتری کپل دیو اگروال نے پسیشن ایوہم سمایوجن نشتی سالے کے سباگار میں پیس وارتہ کا اوجن کیا ہے انہوں نے کہا کہ ویو سائن سکشہ کے چھت میں نویشکی آپاس امبانہ ہیں نئی ویچار والوں کے نویشکوں کے پڑے سرکار ہر سنبھوں مدد اپلت کرائے گی سی ایم یوگی عدیتنات گروور انویسٹر سمیٹ کے مادیم سے اتر پیش میں دس ہزار سے ادھک نویشکوں کے آنے کی سنبھانا جتائی ہے آدھنی میں مددی اتر پنیش کی اشیم کی منتری آدھنیوں کی اتر پیش شاندہ گتی کے ساتھ شاندہ انویشن کے ساتھ لگاتا دیش کو پنیش کو آگے پر حالے کام کرو اسی کرم میں مکہ منتی تیر پڑے سنگل کے ساتھ گلابار انویسٹر سمیٹ کا سنگل دنوں نے لیا ڈکتر پلیش کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کا دورا ہوا اب ہماری انویسٹر سمیٹر جنہیں تک آگئی ہیں یوہاگ تک آگئی ہیں اسی بھاگ کے کلم میں ہمارے بھاگ انویسٹر سمیٹ ہوئی 35 بڑے انویسٹرز نے یہاں پر بھانگ دیا اور 52 کورٹ پہ کا انویسٹرز کا کمیل میں ڈھن لوگوں کے ساتھ ہوا اور ہمارے لئے بہتی پسندتہ کا اور تکریتی کا وشی ہے کہ ہمارا یوہاگ ایسے سب جو انویسٹرز کے لوگ آئیں گے جو بڑے بڑے انویسٹرز آئیں گے انہوں سب کو مہنپار کی عشتہ پڑیں سنبھل میں پرتکار سنگ دورا ایک کائکرم آجت کیا گیا جس میں پرتکاروں کو نیڈر ہو کر راست ہت میں کار کرنے کا آوان کیا نگر کے بشیر گارڈن میں آجت پرتکار سمیلن ایوام سمما سمرو کی شروعات پردیش صدیقش ہردواری لال گوتم اور پردیش مہا سچی مزفر حسین نے راستی کان کے ساتھ کی ہے اس افسر پر پردیش سجلز ہردواری لال گوتم پرتکارتا کے اس طرح میں نینتر آ رہی گراوٹ پر وستار سے پرکاز ڈالتے ہوئے کہا کہ اس کے لئے سوئم پرتکار دوشی ہے جس میں اکتا کا بھاو ہے اور ہر پرتکار سوئم کو سوپر سمجھ کر اپنے سینر پرتکاروں کا سمبان نہیں کرتا بلکہ وہ دوسروں سے اپنا سمبان چاہتا ہے جبکہ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ سماج کا آئینہ ہے اس لئے پرتکار کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نسبق طریقے سے نیڈر ہو کر راست حسن میں کار کرے اور دیش میں ہو رہے بسترچار کے خلاف لوگوں کی آواز اٹھائے جسے کی چھت کی جنتہ کا پرتکاروں پر وشواز بنا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سمہاروں میں 120 پتی بھاگیوں کو سماند بھی کیا گیا سماجوادی پارٹی کے نیر ورطمان جلہ عدیقش پورف چیئرمن تنویر خان کے نیتو تمہیں کھرنی باگ چورائے پر وشال دھرنا پدشن کر ورطمان سرکار کے خلاف نارے بازی کی گئی ہے راجپال آنندی بین پٹیل کو سمبودھت آٹھ سوتری گیاپن پتر جلہ عدکاری کو سوپا سماجوادی پارٹی جلہ عدیقش تنویر خان نے کہا سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کو پریشان کر رہی ہے اس دوران سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کو پریشان کر رہی ہے اس دوران سماجوادی پارٹی نے کسانوں کے مددوں کی اندیکھی اپرادوں کا اگراب بڑھنے خالد کی کالا بزاری کرنے کا ورطمان سرکار پر عاروب لگایا ہے شاہ جہانپور کی سبی سمسیاؤں کو لے کر جو اس وقت گمبھیر سمسیاؤں جو بھارتے انتا پارٹی کی سرکار میں ہیں عام جن بہت پریشان ہو گیا ہے ہر ورگ ہر سماج دبے کچھ لیے غریب لوگ بہت پریشان ہیں اور جو ابھی حالی میں آپ نے دکھا ہے ماننیت سانسط ہمارے لوگ پر یہ سانسط ڈمپل یادب جی کے خلاف جو عبد تپڑی کی گئی جو بھارتے انتا پارٹی کی پتادکاری نے جو تپڑی کی تھی ان کو لے کر بھی یہ گیاپن میں ہم لوگوں نے شامل کیا ہے کہ ان کے خلاف بھی کڑی کاروائی ہونا چاہے جس سے بھوش میں ایسی بات جو ہے دوبارہ دورائی نہ رس گئے کسی کے سممان میں ایسے اپمان جنگ شب پریوگ نہ کیے جائیں اس میں بھی کڑی کاروائی کرنے کے لیے ہم لوگوں نے نمبر ایک پر گیاپن پر ہم لوگوں نے وہ مہا مہیم راج پال مہودیہ اتر پردیش شاسن کو یہاں پر نگر مائیسٹریٹ کے مادھم سے بھیجنے کا کام کیا ہے علیگرڑ میں عبداللہ کالیج روڈ پر عوید آتکرومر پر نگر نگم کا بلدوزر گرجہ ہے ساہیک نگر آیوک تھاکور پرساد کے نیتر تمہیں عبداللہ کالیج روڈ پر آتکرومر ہٹاو ابھیان چلا گیا وہی کالیج کے پاس نور جہاں اپارٹمنٹ پر کروائی کی گئی ہے جانکائی دیتے ہوئے ساہیک نگر آیوک تھاکور پرساد نے بتایا کہ نگر نگم دورہ یہ ابھیان چلایا جا رہا ہے ابھیان سے پہلے ایک بار سمی کو مائک پر سوچنا دے دی جاتی ہے اگر اس کے بعد بھی وہ آتکرومر نہیں ہٹاتے ہیں تو اس پر آتکرومر کو نگر نگم کی جیسی بھی دورہ تلوا دیا جاتا ہے اور سمدید وقتی پر نگر نگم دورہ جرمانے کی کروائی بھی کی جاتی ہے سمارٹ سٹی کے اندر گرد یہ سمارٹ روڈ پروجیکٹ ہے اس میں چالیس فٹ کی شڑک ہے اور دونوں طرف جو آتکرومر آ رہے ہیں قریب دس دن سے یہ لوگ بتایا گیا ہے کافی لوگ تو اپنے آپ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں تو وہاں ہم لوگ کروائی کرنے ہیں اور بھی کچھ پتان ہیں جو خود کر رہے ہیں وہ دو تین دن کا مولت ماغ رہے ہیں اپنے آپ سب پھٹا رہے ہیں خبر امروحہ سے جہاں ایس ڈی ایم نگامہ صداد صدیر کمار نے سرکاری زمین کو دبنگوں سے قبضہ مخت کرایا ہے اور قبضے دھارکوں کے خلاف سخت کاروائی کی ندیش جاری کی ہے انہوں نے بتایا کہ بدھ بزار استطلاب کی سرکاری زمین کھالی کرنے کے ندیش دیئے گئے تھے جس پر آست کاروائی کر سبی عویت قبضے نشت کیے گئے ہیں اس دوران نایاب تحصیل دار کرشن کمار چورسیہ سمیت پولیس بل اپستی تھا خبر امروحہ سے ہے جہاں نو نیوکٹ ایس ڈی ایم پردیبا سنگھ کا تحصیل بار ایسوسیشن کے پتدکاریوں نے جوردہ سواگت کیا ہے بار ایسوسیشن کے صدسوں نے ایس ڈی ایم کی صدر تحصیل سے میں نیوکٹی سے خوش کا محول دیکھنے کو ملا ہے ایتناتی کے پہلے دن بھو مافیا اور برسلچاروں کے سنگھت ادھکاریوں کو کار ایتناتی کے پہلے دیئے تو میں مطلب یہ دیکھ کے کافی اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ہر چیز کے لئے اب جیسے بولا گیا آپ نے بتایا کہ کوارڈنیشن ہم ہمارے اور آپ کے بیچ میں بنا رہے ہیں جو کی میں نے سنا بھی ہے پاسٹ میں امروحہ میں صدر تحصیل میں کافی اچھا رہا ہے تو یہی میں بھی چاہتی ہوں کہ ایسا ہی رہے اور جو بھی ہماری طرف سے آپ کو صحیح یوگ چاہیے اور ہمیں جو آپ کی طرف سے صحیح یوگ چاہیے ہوگا وہ کمیونکیشن چانل ایک رہے یہاں پہ اور ایک دوسرے سے ہم سیکھتے رہیں اور ہم سب صحیح کام کرنا چاہتے ہیں تو یہی من میں رکھ کے ہم آگے کام کریں خبر اوریہ سے جہاں پریون ویباک کی پی ٹی او ریحانہ بانو کے نیتوں میں سڑک سرکشہ ماہ ابھیان کا سنچالان کیا گیا ہے دو پہیا چار پہیا وہان سوامیوں کو ہیلمٹ سیل بیلٹ پہننے کے ندیش کیے دیے گئے ہیں اس دوران چار وہانوں کے چالان کاٹے گئے ابھیان چلتا دے کر وہان چالکوں میں حلکہ مچ گیا پی ٹی او ریحان بانو نے یاتا یاد نیموں کے پالن اور وہان چلاتے سمیں موبائل فون پریوگ نہیں کرنے کی اپیل بھی کی ہے سڑک سرکشہ ماہ جو پانچ جلوڑی سے ہم سٹارٹ ہوا ہے اس کے انترگرد کو سرکھن کے دوارہ آج کے دن میں موبائل فون اور پیلٹرنٹن ڈرائی بھی گئے اس کے خلاف درکتہ او ریحان چلایا ہے ابھی ہم لوگوں نے چکن کر لیا ہے اس میں کو ہم لوگوں کو دو لوگ جہاں کانوی کے دوڑاتیوں میں موبائل کو اندس کر رہے تھے تو ان کا ہم لوگ چالان کیا ہے باکٹوں میں ان کو جاگر کرنے ہیں اور ایہ میں دوزار چوبیس کے چناؤں کو لے کر سماد وادی پارٹی کے شیوپال سنگھ یادو نے اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کرنے میں جڑ گئے ہیں اور پورے پردیش کا دورہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس دوران انہوں نے پرتکاروں سے وارتہ کی اور بھارتی انٹر پارٹی پر جمکن نشانہ بولا ہے شیوپال یادو نے کہا کہ اب تک کی سب سے وفل سرکار بی جے پی ہے ابھی تک انہوں نے جتنے وعدے کیے تھے ایک بھی پورا نہیں کیا ابھی ہم اٹھ سو گئے اٹھ سو کے بعد یہاں آگئے اور ہر جگہ ہمارا کا کرتا سواگت بھی کر رہے ہیں اب اسی طریقے سے ہم کھلے ہو کر دیش کا دورہ کریں گے ابھی اٹھارہ تاریخ کو ہم لگنوں سے چل کر کے مو ہو کر کے بلیا پھر انیس تاریخ کو بلیا میں کارکم کر کے گاجی پور ہو کر کے لگنوں کو آئیں گے اور اسی طریقے سے ہمارے کارکم لگا تار لگتے رہیں گے پرانے جانکاری تھی اور ابھیسہ پریم بے وعد رہا ان سے اس لیے آئے تھی اور چناؤ کی بجیر سے ایودیہ کے محمد کافیل نام کے یوگ کی سندگ پرستیوں میں موت کے معاملے میں اب سیاست بھی شروع ہو گئی ہے جس کے بعد محمد کافیل کے پرجنوں سے سفاگے پور راج منتری پون پانڈے ملے اور عروف لگائے کہ محمد کافیل کی ڈیٹ پولیس کا سٹڈی میں ہوئی ہے وہیں کافیل کے پتنی نے بھی پولیس پر عروف لگاتے ہوئے کہا کہ سادھی وردی میں پولیس ان کے پتی کو لے گئی تھی اس کے بعد پتی کو کوئی بیماری نہیں تھی وہیں دوسری طرف ایس پی سٹی مدون سنگھ نے سارے عروفوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ ان کی موت فیفڑوں میں سنکرمن کی وجہ سے ہوئی ہے پورا معاملہ کتوالی نگر کے صاحب گنچ شیط کا ہے ٹی بی کی بیماری نہیں تھی کچھ نہیں تھا ان کو جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ کیس دبایا جا رہا ہے اور یہ کیس ہم آگے لڑائی لڑیں گے لگاتار کسٹوڈیل ڈیت بڑھ رہی ہے اور یہ آج اسی کا پرڈام ہے جس طرح سے یہ کفیل کی پتنی ہمارے بگل موجود ہیں آپ لوگوں نے ان کی بات کو سنا کفیل کو سادھی وردی میں پولیس کے لوگ اٹھا کر لے کر گئے اور اس کے بعد کفیل کو لاواری سروپ میں جلا سپتال میں چھڑوا دیا سماجوادی پارٹی اس بات کا پورا پرجو اور آروپ لگا رہی ہے اور ہم پرساسن سے مانگ کرتے ہیں کہ یہ پولیس کی لاپرواہی ہے یوگی سرکار کے آدھکریوں کی لاپرواہی ہے وارشیپ گروپ پہ ایک خبر چل رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس کسٹڈی میں یوگک کی موت کی آسنکہ ایک خبر کے شمبند میں اوگت کرانا ہے کہ کل تھانا کوتوالی شیطر کے انترگت یہ ایک اویٹ تھی جس کے بعد میں کفیل نام سے پہچاند بھی اپنے کھر جا رہا تھا راستے میں شڑک پہ گیر گیا اسے پبلک کی لوگوں دوارہ ہسپتال میں داخل کر آیا گیا جہاں اس کی مردتو ہوئی ہے اور اس سمبند میں تھانا کوتوالی نگر میں سوچنا پرابت ہونے پار اس کا پنشائد نامہ اور پوشمارٹم کی کاروائی کرائے گی ڈاکٹروں کے پہنن دوارہ اس کا پوشمارٹم ہوا اور اس میں جو مردتو کا کاراں آیا ہے بیوٹو سیپی سیمیک سوک ایج ایڈ ڈیجنٹ آف کرونیکل لنکس رسیج تو اس سمبند میں سمپول کاروائی ہوئی ہے جو مردتو ہے اس کا انترین شنشکار کیا جا چکا ہے ہردوئی میں پولیس کاریالے کیمپس میں ادھی وقتہ پر جان لیوہ حملہ ہو گیا آپ کو بتا دیں کی ریپ کے آروپی نے حملہ کیا تھا اس پورے معاملے میں سلس سمجھوتے کا آروپی دوا بنا رہے تھے پیڑی نے لوٹ اور جان سے مارنے کا بھی آروپ لگایا ہے اس معاملے میں دونوں پکشوں کی تحریر لی جا رہی ہے معاملے میں جانچ کر ویدھی کاروائی عمل ملائی جائے گی ہم بادی کی طرف سے کپتان صاحب سے ہم پہلی بھی کرانے آئے تھے اس میں سریندہ سنگھ رتن سنگھ بیپین کرن بیریندہ سنگھ اور بیریندہ سنگھ ان لوگوں نے ساتھ آٹھ لوگوں نے ایک دم ہمارے اوپر جان لے با حملہ کر دیا اور ایک کوئی شپائے انہوں نے پیچھے سپکڑ دیا ہم نہیں جان پائے کون تھے اور یہ لوگ لات گھونٹو سمجھ لیا اور کرن نے ہمارے یہاں کنپٹی پتمنچہ لگا دیا کہ اگر چلائے تو گھولی مار دوں گا لیکن وہوں نے کٹ کی آواز میں لیکن فائر میس ہو گیا تھانا لونار چھت کے رہنے والے ہیں انہوں نے دونوں پکچ آج آئے تھے پولیس آفیس ایک پکچ کا بیان ہونا تھا سی او ہرپالپور کے یہاں دوسرا پکچ اپلیکیشن لے کے آیا تھا یہاں پر اپلیکیشن دینے کے بعد جب باہر جا رہے تھے وہاں پر گیٹ کے پاس ان میں آپس میں کہا سنی ہوئی ہے اور دونوں پکچوں سے تحریر مل لائی ہے جو تحریر دیں گے اس کا ادھار پر آپ سے بھی دکار ہوئی سلطانپور میں بجلی پانی کے مددے پر پدرشن کے معاملے میں سیاست تیج ہو گئی ہے وہیں راز سبا سانساد ایوام آم آدمی پارٹی کے تاشتری پروکتہ سنجے سنگھ سمیت بھا سپا کے پور ویدائق انوب سانڈا سمیت ان لوگوں کو تین مہینے کی سجا دی گئی ہے اور اس کے ساتھی پندہ سو روپے کی آرتک ڈنڈ کی سجا بھی سنائی گئی ہے ایم پی ایم ایل ای کوٹ نے لگ بھاک اکیس سال کے انترال پر یہ سجا سنائی گئی ہے نیائلل میں موجود راج سبا سانساد نے بی جی پی سرکار کی اویستاؤں کو اندولن کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے تھے انہوں نے کہا کی وہ اس سجا کے خلاف اچھ نیائلل میں اپیل کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی دوہزار ایک میں اور اس سمیے ہمارے شہر سلطانپور میں لگ بھاک چھتیس گھنٹے تک لائٹ نے چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے تھے پورا سہر تراہیمام تھا اور چھتیس گھنٹے کی بجلی کٹوتی کے بعد آندولن ہوا تھا جس میں کسی پرکار کی کوئی ہنسا نہیں ہوئی لوگتانترک دھنگ سے جو لوگتانتر میں ہمارا آدھیکار ہے دھرنا پردرشن کا اس طریقے کا ایک آندولن ہم لوگوں نے کیا تھا اس کو لے کے آج اکیس سال کے بعد دوہزار ایک کا ماملہ ہے دوہزار بائیس تئیس ہو گیا لگ بھگ اکیس سال بائیس سال کے بعد یہ سجا سنائی جا رہی ہے جس میں میرے ساتھ اور باقی پانچ لوگ ہیں لکھی پور کھیری میں سلک سرکشا کے بارے میں جاگرکتہ پیدا کرنے اور سلک درگھٹنا کو کم کرنے کے عدیش سے سلک سرکشا ماہ منائے جا رہا ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے سلک سرکشا ماہ کے ساتھوے دن بھی اے آر ٹیو رمیش گپتہ رمیش کمار چوبے کے نیچت میں پٹاکا بلیٹ پر پشاسن نے سکنجا کسا ہے وشش حبیحان چلا کر کئی بائیکوں کو سیز کر دیا گیا دوپیہ واہن پر لائسنس اور ہارن موڈیفائی کرائی جانے کو لے کر بیس واہنوں کا چالان کرتے ہوئے لائسنس اور ہارن اتوائے گئے واہن چلاتے سمائے کلی پچاس لوگوں کو موبائل ایئر فون سے بات کرنا مہنگا پڑا آپ کو بتا دے کہ اے آر ٹیو نے ٹی ایس آئی کے ساتھ ان سبی پچاس لوگوں کا چالان بھی کیا گوڑا میں دو ابیقتوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا بتا دیں کہ گرفتار ابیقتوں کے پاس بھاری ماترہ میں زیور اور نگدی پرابت ہوئے ہیں ساتھی اپراد اور اپرادیوں کے ورود چلائے جا رہے ابیحان کے تحت وانچت ابیقتوں کی جلد سے جلد گرفتاری کرنے کے لیے جنپت کے سبی پروہاری نکشکوں کو اندیج بھی جاری کیے گیا جس کے تحت یہ گرفتاری کی جائے گی جنپت گونڈا تھانا موتی گنج پلیس صدی چک مہدے کے دورہ اپرادیوں کے خلاب چلائے جا رہے ابیحان کے کرم میں تھانا موتی گنج کی پلیس نے سیو سدر مارے جنپت میں تیناس سوسری سلپا ورما ان کے نطرت میں جو ہے دو محلاؤں کو گرفتار کیا گیا ہے جو راچی جہارکھنڈ کی رہنے والی ہیں ان کے دورہ جو ہے ابھی دو دن پہلے تھانا موتی گنج کے بندیا نگر میں کچھ پرانے مرتن دے کر کے نئے مرتن دیئے گئے تھے بعد میں لالت دے کر کے پرانے جیور لے کر کے نئے جیور کرنے کا دیوریہ کے صدر کتوالی تھانا چھت کے نیو کالونی میں مکان کھالی کرنانے کو لے کر محلاؤں نے ایک یوک کو چاکو مار دیا ہے چاکو گلے لگنے سے یوک بری طرح سے گھائل ہو گیا جس کے علاج کے لیے دیوریہ پہنچایا گیا ڈاکٹر نے حالت نازک دے گوراکپور ایم سریفر کر دیا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے ابھی تک پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کیا آروپی فرار ہے چاکو چاکو کون مارا پہنچا دے گی کون کون پکڑے تھے پسکی لارکی پکڑی تھی اور ادھو رہ داشی پکڑی تھی کیا نام ہے ادھو رہ داشی پسکی لارکی پکڑی تھی پہنچا دے گی مار دی چاکو کیا نام ہے آفتا باغو آنکیت گوپتار پسکی لارکی پہنچا دے گی چاکو چاکو جب ہم لوگ بھر پہ گئے تو اندر گھوچ گئے لگی دروازہ توڑنے ہم لگا جب دروازہ توڑنے لگی تو کور رہی ہے کہ تم لوگ یہیں جان سے مار دیں گے پہلے خبر بستی سے جہاں نگر پنچائد بنکٹی میں راجسو ٹیم کے کروائی کا سرکاری زمین کو دبنگو کے قبضے سے مکت کرایا ہے ایس جیم کے ندیش پر نایاب تحصیل دار گھنشام سکلا نے بھومی کا سیمانکن کر بلدوزر کی کروائی کر زمین کو دبنگو سے قبضہ مکت کرا نگر پنچائد عدکاریوں کو سوب دیا کروائی کے دوران تحصیل دار سمیت راجسو عباق کے عدکاریوں پسند تھے خبر علی گرسے جہاں ایس جیم سٹی مینو رانا احتیاسی کشی پدستنی نمائش کا اوچک نکشن کر تیاریوں کا جائزہ لیا ہے انہوں نے جرجہ دکانوں کے مرمت کرانے ادھک جرجہ دکانوں کو ہٹانے کے ندیش جاری کیے نمائش کے افسر پر دور دراج شیطوں سے بڑی سنکھیا میں دکاندار سرکر سنچالک کر رہے جس کو دیکھتے ہوئے پرشاسنک مشینری ہیں دکانداروں اگنا جیشزروں اور کو بہتر سرک دکانوں تیار کر رہی ہیں میلے کا ایوجن 29 جنوری کو کیا جانا ہے علی گڑھ میں گھنی عبادی میں مکان درک رہے ہیں کئی مکانوں میں درارے آ گئی ہیں وہیں لوگوں نے نگر نگم کو ذمہ دار ٹھرا ہے بتا دیں کہ نگر نگم نے کہا سیور پولیا چوک ہونے کی وجہ سے مکانوں میں درارے آئی ہیں یہ سب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے صحیح کرا رہے ہیں اس معاملے میں کس کا دوش ہے اس کی جانچ کرائی جا رہی ہے ابھی کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جو گرانی یوگ ہو کل جیسے ہی ہم نگر نگم سنگیان میں آیا نگر نگم سنگیان میں آیا میں سوہم موکے پہ گیا اور رات میں میں نو بجے تک موکے پہ پستی تھا پوری نگر نگم ٹی ٹی پی مکھے بنتا بھی ہمارے ساتھ تھے نگر سواستدھکاری بھی ساتھ میں تھے پوری ٹیم رات میں ہی لگائے گی پولیا پہ تھوڑا جان تھا پولیا کو پریک کرائے گیا ہی مر دورہ اور آج بھی میری پوری ٹیم لگی ہوئی ہے اور سانت پوری ساپ سفائی کرائے دیوستیت اس کو کرایا آپ موقع پہ گئے آپ کو پرموک بجا کیا نظر آئے مکانوں میں کریکس کی کافی پرانا نالا تھا کافی پرانا نالا اوچائی سے نیچے کترے بھلان تھا اس میں پانی اورد ہو گیا سیدھے نہ جا کے سائیڈ میں چوب تھا جگہ جگہ پہ ان چھدروں دارا پانی گھروں میں نیچے سے تو اس کا پرند نگرنگ سنگیام لیا قرآن کاروائی ترہے علی گرڑ میں نو انٹری میں کھڑے آٹو چالک سے آٹو کو ہٹانے کے لیے کہنا پولیس کو بھاری پڑ گیا بتا دین کی چالان کٹنے جانے کی ڈر سے آٹو چالک نے اگدم سے اپنے آٹو کو بھگانے کا پریاس کیا اسی دوران بھاگم بھاگ میں پولیس کرمیوں کی وردی آٹو میں فز گئی اس دوران پولیس کرمی کی وردی فٹ گئی جس کے بعد پولیس کرمی نے آٹو چالک کو آٹو سائی تھانے پہنچا دیا وہیں پورے معاملے میں جانکائی دیتے ہوئے ستانی دکاندار نے بتایا کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا تھا اس وقت وہ وہیں موجود تھا پولیس کرمی نے کئی بار آٹو چالک کو وہاں سے جانے کے لیے کہا کیونکہ وہ نو انٹری زون میں کھڑا تھا لیکن آٹو چالک نے پولیس کرمی کی ایک نہ سنی اور وہ وہیں ڈٹا رہا پورا معاملہ تھانا بندہ دیوی کے چھے ترمال گودام کا ہے علیگرڑ میں اردگ میڈیکل کالج میں فیل چھا چھاتراؤں نے کالج گیٹ پر ہنگامہ کیا ہے بتا دے کہ چھاتروں نے کالج منیجمنٹ پر پاس ہونے کے بدلے پیسے مانگنے کا عروب لگایا ہے معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے چھاتر نے بتایا کہ ہمیں جانبوچ کر فیل کر دیا گیا ہے اور جو بچے کبھی کالج نہیں آئے ان کو پاس کر دیا گیا ہے وہیں کالج منیجمنٹ نے بچوں پر عروب لگایا ہے کہ چھاتر پڑھتے نہیں ہیں اور کیونکہ ڈگری کے لیے کالج آتے ہیں مجھے مانگنے کا عروب لگایا ہے اس میں معاملہ نکل کر آپ کی لوگ پیسے لیتے ہیں اگر پیسے ہیں جو وہ تو بھروتا پڑھا بھروت کرتے ہیں دولتے ہیں اور دو بارے اکتام دیسلے لیے 9 نے کوئی سٹاپ ہی نہیں ہے یہ جگہ کوئی کنسی کلاتی ہے اسے ایٹم روڈ رجیس کمار کیا معاملہ ہے معاملہ یہ کہ ہمیں ریچک کر آئیں گے تو ہمیں پتائے کہ ایک ایک گلتی پھر دیکھیں آئی گی اور ہمیں پیل کر دیے جائے گا میٹر پر وہیں آکے ٹکا پھر سے یہ پروٹیش کرنا پڑے گا کیس کو علیچ کا معاملہ ہے ہمارا سپورٹ کریں گے سارے کولیجوں میں کیمرے لگوا دیئے ہیں اور ان کے دو آلزرور یہاں بیٹھ کے پر اکھا گٹھائیں گے جب یہ پڑھیں گے نئے کلاس کرنے نہیں آئیں گے یہ خوبہ بھی کہے کہ یہ انتہان نہیں دے پائیں گے صحیح طریقے پر فیلال اتر پیدیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پیدیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار